دارے تکبیر دارے رسالہ دارے رسالہ دارے حیدری 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 اللہ تعالیٰ کا ذکر کھنے جب تک یہ جرے راپ کا سٹارٹ ہو جائے حیدری 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 حید dij кто سمید حیدری حیدی بco آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں میں آپ کے ذوق کے لیے فقط یہ ارز کر رہا تھا یہ خطاب کا حصہ بھی نہیں اور تمہید بھی نہیں آج کی اس معافل کے لیے کیونکہ مجھے صاحبِ معافل نے یہ کہا کہ اصلاحی پیغام اور اصلاحی بیان ہونا چاہیے قرآن کریم سے ایک موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کے آیا ہوں آپ نے بھی اور ہم نے بھی سنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا حرام ہے شرک ہے اور بعض حضرات اس کو بدت بھی کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ان کے نزدیک جس نے جو اس کو سمجھا اس نے وہی ٹائٹل دے دیا لیکن ان میں سے بھی جن کا تعلق علمی استراحات کے ساتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے حرام ہے منع ہے اللہ کے سوا کوئی دیتا ہی نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ شرک اور برابری اس میں پائی جاتی ہے اللہ کی ہمسری پائی جاتی ہے تو یہاں پر دو آیات میں نے بطور عنوان تلاوت کی ہے جس کے ساتھ شرک کا الزام دیا جاتا ہے حضر سنت کو کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے تو یہ حرام ہے اور شرک ہے ذرا اسی خدا سے بھی تو پوچھ لو الہی کیا تیرے شوا کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں تو رب تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے فرمایا اے مصطفیٰ آپ کے در کا جو سوالی ہے نا میں خدا ہو کے حکمن آپ سے کہہ رہا ہوں فلا تنہر سوالی تیرا ہو تو پھر خالی نہ جائے سائل پہلے بولا تنہر بات میں حکمن بولا اور وہ اما سائل کے ساتھ جب آ گیا تو اس میں تخصیص ہو گئی مصطفیٰ تیرا سائل کیونکہ بات ہوئی سے ہو رہی ہے تیرا سوالی مصطفیٰ جو تیرے دروازے پر آئے فلا تنہر سوڑے اور وہ خالی نہ جائے تیرا سوالی خالی تیرا سوالی خالی غوے جے تیرا سوالی پھر تیوجاوے خالی تیرا سوالی خالی نہ جائے جس خدا کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی اور کسی اور سے مانگا جائے تو یہ شرک ہے وہ رب خود فرما رہا ہے مصطفیٰ تیرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے یہ کس صورت میں کہا ہے اگر حضور نے کچھ دینا ہی نہیں تھا یا حضور کچھ دے نہیں سکتے تھے تو پھر رب کا یہ کہنا اچھے مانا دارت یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ خالی نہ جائے جو خالی نہیں جاتا وہ تو جھولی بھر کے جاتا ہے اور جھولی بھڑے گا کیا کون فرمایا جس کے در پہ کھڑا ہے مصطفیٰ تو راب دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ تجھ سے مانگنا شرک نہیں ہے مصطفیٰ یہ جن لوگوں نے تجھ سے مانگنا شرک کہا ہے تجھ سے مانگنا شرک نہیں ہے کیوں فرمایا اگر یہ شرک ہوتا تو ہم سوالی کو تیرے در پہ کھڑا ہی کیوں کرتے ہیں بات سمجھ آنی کے لیے آ رہی ہے احل و سنت کو مجھے بتایا گیا ہے کہ چار سو اسی چک جین بے والے حضرات پنجابی زمان سمجھتے ہیں اردو نہیں سمجھتے کیا یہ بات سچ ہے آپ اردو بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جن کو اردو سمجھ آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے سمجھ آئے میں نے بات جانی رکھنی ہے ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سکندر حیات صاحب بات جانی رہے گی اللہ حرما رہا ہے ابھی میں آپ کو آیت سمجھا لوں پھر آگے چل کے اور مزید کی باتیں آئیں گی اللہ نے یہ فرمایا کہ مصطفیٰ تیرے در کا جو سوالی ہو تیرے در سے خالی نہ جائے تیرے در سے خالی اور دوسری آئیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حشر میں فرمایا جو کچھ مصطفیٰ تمہیں دے دے لے لیا کرو یار لوگوں نے کہا حضور دیتے ہی کچھ نہیں رب فرما رہا ہے جو دے دے اسے لے لیا کرو تو اگر عقیدہ رکھنا ہے تو لوگوں کی سنی سنائی پر مت رکھو عقیدہ رکھنا ہے تو کلام الہی کی بنیاد پر رکھو حدیث رسول کی الفاظ کی بنیاد پر رکھو اور رب کا کلام بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو ہم نے بے اختیار بنایا ہی نہیں مصطفیٰ کو ہم نے ایسا بنایا ہی نہیں کہ جس کے پاس کچھ دینے کیلئے نہ ہو اگر وہ خالی ہوتا تو ہم کبھی یہ نہ کہتے جو دے دے وہ لے لو یہ لے لو کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے مصطفیٰ دے اہلی المذران جانتے ہیں کہ یہ شرط اور جواب شرط کا مسئلہ ہے لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کچھ نہیں دیتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں وہ حضرات بھی بلکل بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیوں لے گا تو وہ جسے پہلے مصطفیٰ دیں گے حضور سے لے گا وہ جسے پہلے حضور ذرا سے بولیے سبحان اللہ تو کہہ دے آپ میں سے بہت سارے حضورات یہاں پہ یہ سن کے آئے ہیں کہ آج کی معفل میں عمرے کا ٹکٹ ملنا ہے اپنے ایمان سے بتائیں بہت سارے عمرے کا ٹکٹ لینے آئے کے نہیں آئے آپ سیدو سید انشاءاللہ اترہ تو مجھے بھی پتا ہے خبر بھی مل گئی کئی ایسے آئے ہیں جنہیں عمرے کے ٹکٹ کی غرض ہی نہیں وہ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں شاید میرا سوڑا مجھ سے راضی ہو جائے ان کا عمرہ ادھر ہی ہو جائے دیکھئے عمرے کے لیے جانے کی احتیاج تو آپ کو ہے نا ٹکٹ تو آپ کو چاہیے آپ وہاں جا نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ٹکٹ نہ ہو لیکن حضور کو کیا مسئلہ ہے حضور تو بغیر ٹکٹ کے جہاں چاہے جا سکتے ہیں فقط ان کے ذکر کی معفل سجانے کی دیر ہے مصطفیٰ جہاں معفل سجاؤ حضور وہیں آ سکتے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے حضور آپ ٹکٹ لینے آئے کی نہیں آئے بولیے لینے آئے کس جگہ جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے میں نے کہا حضور کے چودہ سو سال بعد جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی جھولی بھر کے جاتا ہے تو اگر ان کا غلام ذکر کی معفل کو سجائے تو کسی کو ٹکٹ دے کے مدینہ پہنچا دیتا ہے تو خود تاجدار مدینہ کیا کیا نہیں عطا فرماتے ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے جنہوں نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے وہ بھی ٹھیک کہتے کیوں اس لیے کہ لینے کے لیے مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جو یہ کہے کہ مصطفیٰ نہیں دیتے بلکو ٹھیک کہتا ہے کیوں جس برتن میں سودا چاہیے پہلے برتن تو دیکھو کہیں برتا جسے ٹھیک نہ کہتے ہیں پانڈا کہیں پانڈا ٹوٹا ہوا تو نہیں تیرے برتن میں سودا ہے حضور دیتے اس لیے نہیں فرمایا پہلے برتن تو وہ لے کیا جس میں میں سودا ڈالوں اپنا برتن تو سلامت لا اپنے مند کا برتن سلامت لے کیا پھر دیکھ عطائے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا برتن ٹھٹا ہوا تو نہیں لیکن جس کا برتن سلامت ہو اسے حضور دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں رنگ پکا بھی ہو اور عرب کی تبتی ہوئی زمین پر اس کو غلام بنا کے لیٹا لٹایا جائے اور اس کے جسم پر پتھروں کو تبتے ہوئے پتھروں کو رکھا جائے جس پر ایک نگاہ ہے ان پر کوئی ڈاننے کے لیے تیار نہ ہو جو غلامی میں کوئی اس کو اور خریدنے کے لیے بھی تیار نہ ہو جب محمد عربی کا قرمہ پڑھ لیتا ہے تو کہیں اور نہیں جاتا تاجدارِ عالمین کی آتا اسے پھر زمین پر نہیں رہنے دیتی اسے کعبے کی چھت تک پہنچا دیتی ہے اور نام بلالِ حرشی ہو جاتا ہے کعبے کی چھت پر بلالِ حرشی کیسے گئے عطاِ مصطفیٰ ہے کیا ہے اوچھا بولیئے کیا ہے آپ حضراء اہل السنت والجماع آج کے میلاد کی معفل میں آئے ہم سننی تو میلاد کی معفل میں جاتے ہی نہیں اللہ یہ کہ خرض یہ ہوتی ہے کہ دامن کھولیں گے آج مصطفیٰ عطا فرمائیں آج اس پر میں حدیثیں ہی پیش کرنے لگا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندر اللہ عبدہ سمع مقالتی فرمایا اللہ اس شخص کو ترک تازہ فرمائے روشن فرمائے جو میری باتیں سنتا ہوں یہ حضور کی دعا ہے کس کے لیے جو حضور کی حدیث سنیں جو حضور کی باتیں سنیں حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہ اسے ترک تازہ فرمائے جو میری باتیں سنتا ہوں جو میری باتیں اونچہ بولیے جو میری باتیں آپ حضورات نے دیکھا سکندر حیات صاحب نے یہاں تنکو میں لگائے روشنیاں لگائیں اور یہاں پہ بڑے بڑے روشن کیے یہ نائٹ سے لگائیں رات میں بھی انہوں نے رات کا سما نہیں رہنے لیا رونے کھو گئی مافر کرنگ دوبالہ ہو گیا کوئی سنیوں سے پوچھے سنیوں یہ آدھی رات میں تمہارے گھروں میں رولک کس چیز کی ہے یہ آب و تام کیا ہے یہ ہرچل کیا ہے یہ آنا جانا کیا ہے تو آپ ایک ہی جواب دے دیں ہمارے ہاں جو رولک ہے یہ کچھ اور نہیں ہے مصطفیٰ کی دعا لگی ہوئی حضور کی دعا لگ گئی ہے وہ کیا فرمایا جو میری باتیں سنتا ہو اسے اللہ تر و تازہ فرمائے سنیوں کو حضور کی دعا لگی ہوئی ہے سنیوں کے حضور کی دعا لگی ہوئی ہے اور صرف اکرہ ہی نہیں ہم جو ذکر کر رہے ہیں جو ذکر آپ سن رہے ہیں یہ بھی عطا مصطفیٰ ہے اور جو یہ کر لے ان میں حضور کی بارگاہ میں ایک شاعر آئے ریاض محمود شہزاد صاحب اسی طبقہ شعرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیروں کو کسی عورت کی سنا میں ضائع نہیں کیا جنہوں نے ون لیل کی ظنفوں والے کے لیے شیر لکھے ورد دعا کے مخڑے کی عظمت کو سمجھا وشمس کی تابانی کو سمجھا اور ون لیل کی مزوں کو سمجھا ہے لطافت کو سمجھا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں مدھت کی اپنے اشعار کو اپنے علمی کمال کو ظاہر کیا ایک شاعر کے عرب کے جن کا نام تھا نابغا جعدی بڑے مشہور شاعر عرب کے طبیعت میں آیا ایک دن حضور کی بارگاہ میں کچھ شیر لکھیں اور لکھ کر حضور کو سنائے جب حضور کو سنائے تو سرکار کو بڑے پسند آئے حضور نے ان کو دعا دی اور دعا دے کہ حضور نے کیا فرمایا لا يفضد اللہ فاقہ نابغا جو دی تو نے اپنے مو سے میری مدھت کہی تو نے میری نات کہی جا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی بھی اپنا حضیعہ پش کرتا ہے تو مصطفیٰ اس سے اس کے برابر رہی اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں میں تجھے دعا دیتا ہوں لا يفضد اللہ فاقہ جا تیرے موں کی مہر سلامت رہے تیرے موں کی مہر نہ ٹوٹے تو میرا سلا خان ہے اور دوسری روائے میں آتا ہے لا يسکت اللہ وسنانک جا میں تجھے مصطفیٰ ہو کے دعا دیتا ہوں تیرے دانت نہ گرے جن دانتوں سے تُو نے میری سلا کی جس لمسے میں میری مدھت کے حروف لکھ لے ہیں اور دانتوں کو استعمال کر کے تُو نے ان کو مخارج اور حروف صحیح طریقے سے ادا کیے جا میں ان دانتوں کو بھی دعا دیتا ہوں تیرے دانت نہ گرے راوی یہ کہتے ہیں کہ سو سال کی عمر ہو گئی حضرت نابغہ جو دیتی ایک سو سال کی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سو سال کی عمر میں کسی کے دانت سلامت نہیں ہوتے کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ سنہ خان مصطفیٰ جساں مصطفیٰ کی دعا لگی ہوئی تھی سو سال کی عمر میں بھی ان کے سارے پہ سارے دانت سلامت ہیں کوئی دانت گرہ ہوا نہیں خواہ بلکہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر ان کے کوئی دانت گر بھی جاتا تو سو سال کی عمر میں نیا دانت آ جاتا تھا کوئی نابغہ جو دی سے بھی تو پوچھے یہ کیا ماجرہ ہو گیا اس عمر میں تو اچھے خاصے صحت ملنوں کا ایک دانت باقی نہیں رہتا نئے دانت جبڑے لگائے ہوتے ہیں این نابغہ جو دی آپ کے دانتوں کی سلامتی کا راز کیا ہے کہا کوئی خوراک کا مسئلہ نہیں ہے یہ صاحب نوناک کا بخالہ ہے میں نے اس مصطفیٰ کی بلہت کی ہے مجھے مصطفیٰ کی دعا لگ گئی ہے کہا دعا گئے مصطفیٰ کے دشمنوں کے میں تم بلہتے مصطفیٰ کرنے والا ہوں مجھے جب سے مصطفیٰ کی دعا لگی ہے جو گرتا ہے نیا دانت آ جاتا ہے سو سال کی عمر میں کس عمر میں بولیئے آپ تو نوجوان حضرات بیٹھیں مجھے بہت کم پوڑے نظر آ رہے اگر نوجوانوں کا یہ عالم ہے اور سنیو ذرا غور سے سنیو مصطفیٰ کی منحد میں لب ہلانے والے کے دانت نہیں گرتے دانت بولیئے دانت یہ سب عقیدے کا مسئلہ ہے جو مانے اس کے نہیں گرتے جو نہ مانے وہ جانے ہمیں کیا معلوم بعد عقیدہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہاں بھی برا ہوتا ہے وہاں بھی برا ہوتا ہے لیکن جو ماننے والا ہے حضرت نابغہ جودی کے سو سال کی عمر میں بھی دانت گر جاتا تو نیا دانت آ جاتا نیا دانت اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دانت بھی سلامت رہیں تو آپ کو کوئی ٹوٹھ پیس فلو رائیڈ والی کرنے کی ضرورت نہیں لوگ سے بنی ہوئی ٹوٹھ پیس آپ کے دانت نہیں بچائے گی اگر چاہتے ہیں کہ حسن بھی بچا رہے شباب بھی بچا رہے عزت بھی بچی رہے کمال بھی بچا رہے مردبہ بھی بچا رہے اور شان و شوقت بھی قائم رہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آؤ مرہت مصطفیٰ کی گری میں جو جو اس گری میں آ گیا ہے اللہ نے اسے جہان میں تابانی بھی عطا فرمائی ہے اور وقال بھی عطا فرمایا حضرت نابغہ جودی اور میں کیونکہ یہ مرہت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے اور حضور کی عطا کا مسئلہ ہے میں نے یہ کہا گیا کہ رب نے فرمایا سونے یا تیرے دروازے پہ جو آئے خالی نہ جائے یہ جس کو عمرے کا ٹکٹ مل گیا وہ تو شادیانے بجائے خوشی کے اسے رسول اللہ کے در کی حاضری مل جائے گی لیکن جن کو نہ ملا ٹکٹ ایک ہے کتنے ہیں ایک ٹکٹ جس کو مل گیا خوش رسی جس کو نہیں ملا گھرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی معلوم نہیں کوئی معلوم نہیں وہ تو صرف مدینہ شریف جائے گے یہ بھی کوئی معلوم نہیں رات کو تم سو جاؤ تاج دارے مدینہ خود ہی آ جائے تمہارے جانے میں بھی جہاں ہائل ہے نا معنی ہے رکاوٹ ہے ان کی آنے میں کیا رکاوٹ ہے ان کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آرے جو آن کی آن میں کنڈی ہلتی رہے پانی پہتا رہے بستر گرم رہے جانے کہاں سے کہاں ہو کے آ جائے وہ مدینے سے پاکستان نہیں آسکتے مجھے بتائیے بود کی وہ بہی ترین وہ کیفیہ جو عرش الہی تک ہے زمین سے لے کر وہاں تک وہ زیادہ دور ہے یا مدینے سے پاکستان دور ہے اور پاکستان بھی وہ کہ جو ملک بنا ہو تو اقوام متحدہ نے ہر ملک کو ایک کوٹ دیا ہے ایک کوٹ انڈیا کو نائن ون دیا امریکہ کو صرف ون دیا انگلینڈ کو فور ڈبل فور دے دیا کسی ملک کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا لیکن کافروں کو بھی جب پاکستان کو کوٹ دینا ٹھہرا تو انہوں نے نائن ٹو دیا بانوے کیا دیا انچہ بولو بانوے نائن و ٹو میم ہا میم دال میم کے چالیس ہا کے چار میم کے پھر چالیس دال کے چار چالیس جمع چالیس اسی جمع چار اسی جمع آٹھ اٹھاسی جمع چار بانوے یہ نام محمد کی عدد ہے تم پاکستان میں بیٹھ رہے ہو یہ تو فیضان ہی محمد مصطفیٰ کے نام کا ہے یہاں حضور کو آنے میں کوئی عمر مانے نہیں ہے حضور آسکتے ہیں تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ناعت مصطفیٰ کی محل ہے یہاں آنے والا کوئی آدمی خالی ہرگز نہیں جائے گا کیونکہ حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت کعب بن زہر یہ وہ صحابی ہے جنہیں حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کو ناعت سنائی اور ناعت جب سنائی تو سرکار کو بڑی پسند آئی کچھ دیر قبل کوئی آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اس نے آکے حضور کو ایک چادر دی جو بارہ ہزار دینار کی چادر کتنے کی چادر دینار آپ حضورات کو معلوم ہے دینار کسے کہتے عرب میں جو سکہ اس وقت راج الوقت تھا اس میں ایک دینار اور ایک درہم درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کسی کو کہا جاتا ہے درہم سستہ ہوتا ہے دینار میدہ ہوتا ہے حضور کی چادر بارہ ہزار درہموں کی نہیں بارہ ہزار دینار کی بارہ ہزار سونے کی اشرفیوں والی وہ چادر حضور کا ناعت خان کھڑا ہوا ناعت پڑی حضور کو پسند آئی فرمایا مجھے چونکہ رب کا حکم ہے نا وَا أَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ مصطفیٰ تیرے دروازے سے تو قاب بن زہیر تُو نے میری ناعت پڑی ہے میں تجھے خالی جانے نہیں دوں گا حضور نے اپنے گلے سے چادر اتاری یہ جیسے قبلہ نے چادر پہنی ہوئی ہے انہوں نے جس طرح گلے میں چادر لگائی ہوئی ہے اسی طریقے سے حضور نے چادر اتاری قاب بن زہیر وہاں پہ کھڑے تھے حضور نے ادھر سے چادر ان کے گلے میں پھینکی سیدھی ان کے گلے میں ایسے ہی چلے گی جیسے حضور کے گلے میں تھی آپ میں سے بہت سارے حضور کے سوچیں کہ یہ کام حضور نے ایسے پہلے کبھی نہیں کیا پھینکنے والا پھینکنے والا کام سرکار نے کبھی نہیں کیا یہ حضور آپ نے پھینکا کیوں فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے چودہ سو سال بعد میرے کچھ غلام آئیں گے نات خانوں پہ پیسے پھینکیں گے ایسے بہت سارے لوگ سنیوں کو تان کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں تحمد کہ یہ وہ کام کرتے ہو جو حضور کے دمائنے میں نہیں ہوا میں نے کہا حضور اگر چاہتے تو چادر کام من زہر کے ہاتھ میں دے دیتے جا مبارک حضور نے میری ناپڑی لیکن حضور نے کیا کیا ایسے پھینکا سرکار نے کیسے پھینکا ایسے پھینکا حضور نے چادر کو آقا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا بعد میں میرے عدلہ غلاموں کو کوئی بیدتی نہ کہے وہ جب میرے نات خانوں پر پیسہ پھینکیں گے کوئی ان کو الزام نہ لگائے کہ یہ کیا نیا کام کر رہے ہو کہا میں خود کر کے دکھاتا ہوں آج میں چادر پھینکوں گا کل تم فلوس پھینکنا کل تم پیسے پھینکنا جو تم پر اطراز کریں وہ بھاگ کے میری والدہ میں آئے ثابت کر دیں گے کہ یہ سلط محمد عربی ہے حضور نے کیا دیا بارہ ہزار کی چادر کسے نات خان کو کسے دی بولو کسے دی جو اپنے نات خان کو اتنا عطا فرما سکتے ہیں وہ نات کے سامے کو کیا کیا نہیں عطا فرمائے نات سننے والے بھی کوئی خالی نہیں جائیں گے حضور سب کچھ عطا فرماتے ہیں اور انسان تو انسان رہ گیا حضور کی بارگاہ میں کوئی جانور بھی آ جائے حضور جانور کو بھی خالی نہیں بیٹھتے حضور جانور کو بھی خالی بولیے جانور کو بھی خالی طبرانی شریف کی ایک روایت پیش کر رہا ہوئی اور یہ حضرت ام سلمہ سے آپ فرماتی ہے قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السہرہ حضور ایک سہرہ میں تھے فَإِذَا مُنَادِيُّنَادِي جب کسی پکارنے والے نے حضور کو پکارا توجہ ہے آپ اللہ کی سننی تھک تو نہیں گئے آپ ابھی ہاں حضور سنگیدو عالی بن عثبان حجبیری داتا صاحب کا نام لیا گیا داتا صاحب کے ماننے والے ہیں کہ نہیں حضور تو حضور ہے ہمارے تو داتا کی شان دیرا لی ہے داتا علی حجبیری کی شان دیرا لی ہے آپ گھر میں روٹی تین ٹائم کھاتے ہیں کتنے ٹائم تو بولو کوئی دو ٹائم بھی کھاتے ہیں اور جن کے حالات کو زیادہ خراب ہو جائے وہ ایک ٹائم بھی کھا لیتے ہیں کوئی ایک ٹائم کو دو ٹائم کو تین ٹائم حضور کی عطا کے کیا کہلے ہیں حضور کے تقریباً چھ سو سال بعد حضور کا ایک حسنی بیٹا حضرت زید بن حسن کی اولاد سے راوی کے کنارے آکے اس نے ہندوستان میں ڈیرا لگایا اور اس نے اپنی عطا سے بتایا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا نام چپتا ہو جس میں نام محمد مصطفیٰ کا وظیفہ کیا ہو داتا تو وہ بن جاتا ہے جس کا نام لیا ہے اس داتا کی عظمت کے کیا کہہ نہیں ہے اور آپ کے گھر میں کھانا دو ٹائم ٹائم پکتا ہے آپ جائیے لاہور میں دیکھئے داتا صاحب کے دوارے تین ٹائم نہیں چوبیس ٹائم کھانا دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے بلا تفریق کھانا دیا جاتا ہے وہاں کوئی وہاں بھی آئے تو بھی مل جاتا ہے آنے حدیث آئے بے شک اپنی شراخت کو چھپا کے آئے شکل سے تو انسان ہی لگتا ہے نا وہاں بھی آئے تو داتا لنگر نہیں روکتے آنے حدیث بھی آئے تو لنگر نہیں روکتے کوئی اور بھی آئے داتا علیہ حجوری کا لنگر کسی کے لیے امتیازی نہیں ہے بلا امتیاز بٹ رہا ہے وہ چہرے دیکھ کر نہیں دیکھتے وہ اپنی عطا کو دیکھ کر دیتے ہیں پر باتے ہیں جانتے ہیں تیرا عقیدہ خراب ہے پر تجھے بھوک تو بڑی لگی ہے تیرا عقیدہ خراب ہے ہمارے ترکے اگر ٹکڑے اور بھوئے اٹھا کے کھائے گا ممکن ہے یہی تیری رنگوں میں خون بن کے چلے جائے تیرا بدعقیدہ بدعقیدہ عقیدگی کی برائی تیرے اندر سے نکر جائے اور عقیدہ تیرا ٹھیک ہو جائے بلا امتیاز وہ ہر ایک کو لنگر دے رہے ہیں تین ٹائم نہیں دیتے چوبیس ٹائم دیتے ہیں بولیے جو داتا صاحب کے دوارے گئے ہیں وہ اپنے ایمان سے بتائیں چوبیس ٹائم داتا صاحب کے وہاں پہ دوارے پہ لنگر ملتا ہے کہ نہیں ملتا کسی کو میٹھا مل رہا ہے کسی کو ٹھنڈا مل رہا ہے جنہوں نے کھایا ہو بولنا ان کا ہاتھ بنتا ہے جو داتا علی حجوری سے پیال کرتا ہے ذرا ایک دفعہ داتا علی حجوری کا نام دولے کے بتاؤ داتا تیرے جان سار جنہوں نے لنگر کھایا ہے ذرا مجھے بتائیں لنگر ملتا ہے کہ نہیں ملتا